ہی پرنس میں ہوں کاجل میں ہوں ساغر و راجم ریاکشن کرنے والے ہیں کیا بابا گروہ نانت مسلم تھے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر کہا جاتا ہے کہ سکھزم وہ مذہب ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بہت قریب ہے ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا گیا ایک طالبین جس کا نام گگن سیٹی تھا اس نے سوال کیا کہ بابا گروہ نانک جو کہ سکھ مذہب کے بانی ہیں کیا وہ مسلمان تھے آپ جانتے ہیں کہ دونوں مذہب الگ الگ ہیں لیکن اس لڑکے کے سوال پر ڈاکٹر زاکر نائک چونک گئے اور وہ فوراں سے جواب دینے کے لیے مایکرو فون تک پہنچے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئیے ہم اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ لفظ مسلمان کا کیا مطلب ہے اور ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اسلام اور سکھزم ان دونوں مذہب کی مذہبی کتابیں اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ لفظ مسلم یا مسلمان کا عربی زبان میں مطلب ہے وہ شخص وہ انسان جو اپنی تمام تر رضا اللہ کے سپورٹ کر دے یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام کے حقیقی دارے میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین کرنا ضروری ہے یعنی اللہ ایک ہے اس کے سوا عبادت کے کوئی لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں بابا گرو نانک سے مطالق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ یہ بات مانتے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک خدا ہے اور وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے لیکن کیا بابا گرو نانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے یا نہیں اس پر ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے جواب میں سکھوں کی مذہبی کتاب اور قرآن پاک سے کیا کیا حوالے دیئے پہلے وہ جان لیجئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نے سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنت کا متعلیہ کیا ہے سکھ عظم دراصل دس گرووں کو مانتی ہے پہلے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک اور آخری گرو گرو گوون صاحب ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلے سپارے کی پہلی آیت الف لا میم ہے اسی طرح سے گرو گرنت جو کہ سکھوں کی مذہبی کتاب ہے اس کے پہلے والیوم کے پہلے چپٹر کی پہلی آیت میں جو کہا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے وہ بتایا جس کے مطابق خدا سچا ہے وہی اس دنیا کو بنانے والا ہے اسے نہ کوئی خواہش ہوتی ہے نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے اس کا وجود ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا وہ عظیم ہے اور نہ مٹنے والا ہے دوستو سکھوں کی مذہبی کتاب کی اس آیت یا اس حصے کا ترجمہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کو بتایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے اللہ سے متعلق کیا خیالات تھے اب یقینا آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کچھ ایسے ہی خیالات اور عقیدہ تو ہمارا بھی ہے اس کے لیے آپ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا حوالہ دے سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی ایسا ہی کیا اور قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا حوالہ دیا دوستو اگر آپ ان آیات کا بغور جائزہ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے سکھ ازم سے متعلق ڈاکٹر زاکر نائک کے الفاظ کے مطابق جو آیات آپ کے ساتھ سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنٹ سے شیئر کی تقریبا ان کا ترجمہ ویسا ہی بنتا ہے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکھوں اور مسلمانوں کے اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے سے متعلق خیالات ایک ہیں اور یہی خیالات بابا گرو نانک کے تھے لہٰذا لفظ مسلمان جس کا مطلب اپنی رضا اللہ کے سپورٹ کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے اس کے مطابق گرو نانک مسلمان تھے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ چونکہ اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہیں کہ کیا بابا گرو نانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے لہٰذا اس حوالے سے حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی مسلمان تھے عقیدے کے لحاظ سے مسلمان تھے یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا البتہ الفاظ کی تعریف کا معنی دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابا گرو نانک مسلمان تھے یہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں اور سکھ ازم میں زیادہ فرق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دراصل سکھ ازم وہ مذہب ہے جو پنجاب سے نکلا ہے اور عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو ازم اور اسلام کا ایک مکسچر ہے انہی کے ملنے سے یہ مذہب بن گیا تھا تو دوستو اس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کو جواب دیا کہ بابا گرو نانک تعریف اور الفاظ کے معنوں کے لحاظ سے مسلمان تھے مگر اگر وہ اس بات پر یقین رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو انہیں مسلمان مانا جا سکتا تھا کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے مگر چونکہ یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہو پاتی ہے کہ بابا گرو نانک نے ایسا کبھی کہا یا تسلیم کیا یا نہیں تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت انفرمیٹیو ویڈیو تھا اور ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ مطلب ہے ریال میں کیونکہ بابا گرو نانک تو یہ بھی مانتے تھے کہ اس پورے برہمان کو بنانے والا کوئی ایک تو خدا ہے اور مطلب یہ تو عقیدہ تھا ان کا ایک ماننا کہ اللہ ایک ہے اللہ مطلب خدا ہی ہوتے اور صرف مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیارنٹی کے ساتھ کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ انہیں مسلمان کو یہ اللہ ایک ہونے کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول تھے تو مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان تھے لیکن ایک عقیدہ ان کا ایسا ہے جسے ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ مسلمان تھے لیکن ایک بات کی وجہ سے تو بہت کلیر کر دیا انہوں نے اور بابا گروہ نارد جی وہ سب ہی دھرموں کو ایک بنانا چاہتے تھے مطلب ایک ہی دھرم بنانا چاہتے تھے اور ایک الگ اور دھرم بل گیا اور سکھ دھرم کے نام سے اب جانا جاتا ہے ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے تھے اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت لوگوں کی سوچ اگر بدلنے جائے کیونکہ وہ بھی مانتے تھے ایک خدا ہے ہندووں بھی مانتے ہیں ایک ہی خدا ہے لیکن لوگ جو ہے انہوں نے بہت ریتی رواز اپنا لیے ہیں اور انہیں بدل مطلب ہم بدل ہی نہیں سکتے اور اگر ہم بدلنے کی کوشش بھی کریں گے تو کوئی اور ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی راہ پر ہم چلے جائے جیسے کہ انہوں نے بہت اچھا پریاست کیا لیکن پھر بھی لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے تو ایک اور دھرم بن گیا سیکھ دھرم تو یہ ایک ویڈیو میں بھی ہم نے سنا تھا لیکن اتنے سارے لوگ ہیں تو ان کی سوچ تو ہم نہیں بدل سکتے اور آج کل تو لوگ بہت ایڈوانس بھی ہو چکے ٹیکنالوجی بہت آگی بڑھ چکے اور کسی پر بھی لوگ یقین نہیں رکھتے اگر کوئی اچھا بھی بتا رہا ہے تو لوگ اس میں بھی نکس نکال لیتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا پریاست کیا تھا لیکن وہ دونوں دھرموں کا ایک مکسچر یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں اور کچھ ریواز ان کے مسلم دھرم کے جیسے بھی ہے اور کچھ ہندو دھرم کے جیسے بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو آپ کے بارے میں ضرور کمنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیں اگلے ویڈیو میں ملیں